یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو یہ جاتے ہیں اکھیس اور ماتھے پر زخم کی وجہ سے چیرہ وغیرہ بھی لگا ہو تو سوال ان کا یہ ہے کہ پیشانی کے اوپر اگر کوئی ایسا معاملہ ہو زخم کا چیرے کا یا ٹاکے کا جس سے سجدہ کرنے میں دشواری پیش آتی ہو تو کہ اس صورت میں ساری نماز کھڑے ہو کے پڑھ لیں اور سجدہ اشارے سے کر لیں یا نہیں تو اگر کسی کے ساتھ ایسی صورت ہے کہ ماتھے پر کوئی ایسا زخم ہے سجدہ کی جگہ پر کہ جو سجدہ کرنے میں رکاوٹ پیدا کرے گا تو اس صورت میں وہ مکمل نماز بھی بیٹھ کر ادا کر سکتا ہے اور رکو سجدہ اشارے سے کی جائیں گے یعنی بیٹھ کر نماز پڑے اور جتنا بندہ رکو میں جھکے گا سجدہ میں تھوڑا اس سے زیادہ جھکے گا یعنی رکو کے مقابلے چاہیں اشارے سے جھکے تو رکو کے مقابلے میں سجدہ میں تھوڑا زیادہ جھکے گا جب تک کہ وہ زخم وغیرہ اس کا صحیح نہ ہو جائے کہ سجدہ اگر کرے گا تو ٹاکے یا جو چیرہ وغیرہ لگا ہے ماتھے پہ جس کے اندر پریشانی ہوئے یہ کیسا بھی زخم ہو اگر پھوڑے پھنسی کا بھی زخم ہو جاتا ہے کہ اس سے بھی اگر اس بندہ سجدہ نہیں کر پاتا تو اس صورت میں وہ مکمل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے ضرور نہیں کہ ساری نماز کھڑے ہوگے پڑے فی سجدے کے ٹائم بیٹھ جائے بلکہ بیٹھ کر ہی وہ مکمل نماز ہو کر لے اور رکو سجدے بھی اشارے سے کر لے نفل فرض وطر وغیرہ تمام نمازیں اس میں جو ہے وہ اسی طرح بیٹھ کے پڑھی جائیں گی چاہے وہ فرض ہو اور وطر اور ان کو بعد میں نمازوں کو دہرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا